السلام علیکم آج کے ویڈیو میں ہم کریں گے ریویو ایکسرسائز 2 یہ ہے جی 9th کلاس فرمیتمائٹکس اور شپٹر نیم ہے ریال ان کمپلیکس نمبرز اور اس کا ہم کریں گے جی قویشن نمبر 2 قویشن نمبر 1 جو ہے وہ اوبجیکٹیو ہے تو میں نے 2 سے سٹارٹ کی ہے تو قویشن نمبر 2 جو ہے اس میں ہمارے پاس کے ہے کہ 4th root of 81 y power minus 12 and x power minus 8 اس کو ہم نے سولد کرنا اور اس کے ریمیننگ پارٹس ہو گئی تو اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بلائکنگ پلاؤس میں پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوانوالی ویڈیوز پار میں پتہ چل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے سولوشن تو ہمارے پاس ہے جی کہ 4th root of 81 y power minus 12 x power minus 8 ہم سائٹ پہ کیا کر لیتے ہیں سکیلسی ہم لے لیتے ہیں 81 کا تو یہاں پر کیا ہو جائے گا ہمارے پاس کے 2 سے تو یہ ہوگا نہیں 3 سے کرنا پڑے گا کیونکہ یہ کیا ہے ہمارے پاس odd number ہے تو odd تو 2 سے ہو نہیں سکتا تو 3 سے کریں گے اسے 3 2's are 6 ہوتا ہے ہمارے پاس 2 کہہ رہی ہوگی 21 3 7's are 21 3 9's are 27 3 3's are 9 3 1's are 3 1 2 3 4 3 power کیا ہے 4 اور y power power minus 12 x power minus 8 تو اب اس کی کیا کر لیتے ہیں پاور کیا 4 ہے تو ہم اسے کر لیں گے 3 power 4 whole power 1 by 4 y power minus 12 whole power 1 by 4 x power minus 8 whole power 1 by 4 تو یہ 4 اور 4 cancel out 4 3's are 12 اور 4 2's are 8 تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 3 y power minus 3 اور x power کیا ہے ہمارے پاس minus 2 تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 3 divided by x square y cube تو یہ آگیا جی ہمارے پاس اس کا آنسر اور یہاں پر اس کا فرسٹ پارٹ جو ہے وہ کمپلیٹ سالو ہو گیا ہے اب ہم جلتے ہیں اس کے آنسر پارٹ کی طرف جو کہ ہمارے پاس ہے جی اس کا آہ سیکنڈ پارٹ تو اس کو ہم سالو کر لیتے ہیں تو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے جی ہمارے پاس کہ ٹھیک ہے جی تو اس کا سیکنڈ سٹارٹ کرتے ہم تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہاں جی کی بن ہے جی سکوار ٹوٹ او ٹوٹ او ٹو ٹو ٹ ایکس پاو ٹ ایم وائی پاوہ رھے ٹ ایم تو ٹو ٹ و ٹ و ٹ و ٹ کیا ہوتا ہے 5 کا سکوائر ہوتا ہے اور x پاور 10m اور y پاور 8m اور سکوائر روٹ کس کے اقل ہوتا ہے whole پاور 1 بائ 2 کے اقل 5 کا سکوائر انتو 1 بائ 2 x پاور 10m انتو 1 بائ 2 y پاور 8m انتو 1 بائ 2 2 اور 2 کینسل آؤٹ 2 5 سے 10 2 4 سے 8 تو یہ ہو جائے گا 5 اور x پاور 5m y پاور 4m ٹھیک ہے جی تو یہ آگیا ہمارے پاس اس کے سیکنڈ پارٹ کا انسر 5 انتو x پاور 5 ہمارے پاس ہے 10n ہے میں نے دونوں کو یہ n لکھ دیا اس کو آپ کریکٹ کر لیں یہ n ہے ٹھیک ہے تو 5 انتو x پاور 5m اور y پاور کے ہمارے پاس 4m ٹھیک ہے جی تو یہ آگیا ہمارے پاس اس کا انسر اب چلتے ہیں اس کے نیکس پارٹ کی طرف جو کہ ہمارے پاس ہے جی اس کا تھرڈ پارٹ اور تھرڈ پارٹ ہے جی ہمارے پاس کے x پاور 3 y پاور 4 z پاور 5 ڈیوائیڈ بائی ٹھیک ہے جی اس کا ہم سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میں پاس ہے کہ ہاں میں لکھ دیو میں پاس ہے جی کہ x power 3 y power 4 z power 5 divided by x power minus 2 y power minus 1 z power minus 5 whole power 1 by 5 ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے یہاں پر کہ یہاں پر ہم ایسے کریں گے کہ جو minus پہ power سے نا ان کو جیسے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے نیا property ہی ہوتی ہے کہ اگر base same ہونا تو power کیا ہوتی ہے اگر تو multiply ہو رہے ہوتی ہے تو power add ہو جاتی ہے اور اگر divide ہو رہے ہوں تو power کیا ہو جاتی ہے subtract ہو جاتی ہے تو وہی بس ہم یہاں پہ کر لیں گے divide ہو رہی ہے تو power کیا ہو جائیں گے minus ہو جائیں گی تو وہ ہم کر لیتے ہیں اب جیسے کہ minus 2 ہے تو اس کو اوپر لے کے جاؤں گے تو کیا آئے گا minus sign آئے گا تو minus minus کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا اس طرح میں ان کو positive میں کر لیتی ہوں تو میں اسے کر دوں گے x power 3 minus minus 2 اور یہ جو y ہے اس کو بھی ہمیں اسی طرح کر لیتے ہیں کہ y power 4 minus minus 1 اور z power 5 minus minus 5 اور whole power 1 by 5 ٹھیک ہے جی ہو گیا میں پاس ابھی ہاں پہ کیا ہو جائے گا x power 3 plus 2 y power 4 plus 1 z power 5 plus 5 whole power کیا ہاں پاس 1 by 5 تو x power 3 plus 2 5 y power 5 z power 10 whole power 1 by 5 تو یہ ہو جائے گا x power 5 into 1 by 5 y power 5 into 1 by 5 z power 10 into 1 by 5 تو 5 to the 10 5 for 5 cancel out 5 for 5 cancel out تو x y z square یہ آگیا ہاں پاس اس کا answer ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہو گیا یہ solve اب کرتے ہیں اس کا next part جو کہ مارے پاس اس کا last part ہے وہ ہے جی مارے پاس اس کا fourth part ہے تو fourth part ہم start کرتے ہیں fourth part ہے جی کے 32 x power minus 6 y power minus 4 z divided by 625 x power 4 y into z power minus 4 whole power 2 by 5 اب کیا کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم 32 کا LCM لے لیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے 2 ones are two اور two six are twelve two eight are sixteen two four eight two two four two one are two two six twenty five ہم لے لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس six twenty five ہے تو ظاہر سے بات ہے یہ ہمارے پاس کس سے ہوگا three سے دیکھ لیتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو یہاں پہ اگر آپ ان کو add کریں تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا کہ six seven eight eight میں five کریں تو کیا آتا ہے ہمارے پاس 13 یعنی کہ یہ three کے ٹیبل سے نہیں ہو سکتا یعنی کہ five سے ہی کرنا پڑے گا تو five one five اور twelve ہو گئے five two ten اور five five twenty five پھر five two ten اور five ہمارے پاس کیا ہو جائے گا five five twenty five پھر یہاں پر کیا ہو جائے گا ہمارے پاس five five twenty five اور ہمارے پاس ہو جائے گا five one five five یعنی کہ five کی پھر کیا ہو گی one two three four ٹھیک ہے تو five پھر four تو انہاں پر لکھ دیتے ہیں یہ کہ thirty two کے آیا مارے پاس one two three four five two power five into x power minus six y power minus four z divided by five power four x power four y z power minus four whole power two by five ھیک ہے یہ آگیا میرے پاس اب کیا کرتے ہیں اس کی next sheet لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اس کو آگے solve کر لیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا جو نیگیٹیو ہے ویسے کر لیں گے ڈیوائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو power کیا ہو جاتی ہیں سب ٹریکٹ ہوتی ہیں بس ویسے کر یں ہم اس کو بھی solve تو یہاں پر ہو جائے گا two power four sorry two power five اور کیا ہو جائے گا ہمارے پاس جہاں پر positive are ہی پر کر لیتے ہیں جیسے یہ minus six ہے تو اس طرح ہم کر لیں گے z اوپر جو ہے ایسے ہمارے لیے ہمارے پاس one minus minus four اور ان کو نیچے بھی لے سکتے ہیں ہم پر کر دوں گی five power four اور minus six اور کیا ہو جائے گا one minus minus four اور whole power جب بیس سیم ہو تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ساری جو بھی ہمارے پاس powers ہیں ان کو ہم نے اوپر ہی شفٹ کرنا ہے ہم نیچے بھی لے کے آ سکتے ہیں جیسے ہاں پر مائنس سکس تھا میں اس کو نیچے لے کے آئی ہوں تو زید سی بات ہے بیس سیم تھی میں نیچے والی سائٹ پر اس کو لے کے آئی ہوں یعنی کہ numerator سے denominator میں تو sign کیا ہو جائے گا minus تو وہ والا minus sign اور اس کے ساتھ جو already میں minus sign تھا وہ یہ اور اسی طرح y میں بھی یہ ایسے ہی ہوا ہے تو اب یہ میرے پاس ہو جائے گا یہاں پر کہ two power five z power one plus four divided by five power four اور x power four plus six y power one plus four اور whole power two by five تو یہ ہو جائے گا two power five z power five divided by five power four x power ten y power five اور whole power two by five ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اب کیا کر لیتے ہیں کہ اس power کو اندر multiply کروا لیتے ہیں تو two power five into two by five z power five into two by five divided by five power four into two by five x power ten into two by five اور y power five into two by five یہ اور یہ کینسل آؤٹ five two's are ten five اور five کینسل آؤٹ یہ اور یہ کینسل آؤٹ تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا کہ five کا سکوائر into z کا سکوائر divided by یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ کیا ہو جائے گا eight five power eight by five into ہمارے پاس ہے x square into y square ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا میرے پاس اب یہاں پہ ہم کیا کر لیں گے کہ میرے پاس آ گیا ہے یہاں پہ اچھا یہ two square ہے میں نے اسے غلطی سے five لکھ دی ہے یہ ہمارے پاس two square ہے ٹھیک ہے یہ two ہے نا two square ہے میں نے غلطی سپائٹ لگ گیا سوری اچھا two کا square ہے یعنی کہ four z square divided by اب اس کو فردر solve کر سکتے ہیں تو اس کو ہم یہاں پہ کیا کر لیں گے اور یہاں پہ بھی مارے پاس two to the four ہے اس کو four کر لیں ٹھیک ہے تو اب کیا کر لیں گے ہم یہاں پہ ہمارے پاس five 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 جہاں پر ہم اگر اسے کر دیں five plus three ایسے five plus three divided by five into x power four into y square تو یہ ہمارے پاس اس طرح ہو جائے گا کہ four z square divided by plus ہو رہا ہے نا تو اس کو ہم سپلٹ بھی تو کر سکتے ہیں ہم اس کو اس طرح بھی تو لکھ سکتے ہیں five power five by five into five power three by five into x power four into y square تو اب یہ اور یہ تو کینسل آؤٹ ہو گیا تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا four z square into five into five power three by five into x four y square ٹھیک ہے جی تو یہ آ گیا ہمارے پاس اس کا آنسر اور یہاں پر ہم نے کمپلیٹ سالف کر لیا ہے ہمارے پاس جو ریویو ایکسرسائز two ہے اس کا question number جو 3 ہے اس کو ہم نے سالف کر لیا ہے اس کے سارے پارٹس تو اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلس فل ہے تو اس کو لائک کیجئے گا امیل چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوانوالی ویڈیوز کے بارے پیدا چل سکے اور جو میرے سیکنڈ چینل ہے جس کے بیچ میں کوکنگ کی کرافٹس کی ریڈیوز کی ٹرابلنگ کی ویڈیوز ہیں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اللہ حافظ